اسلام علیکم میں آپ کا شاہ فرفان باستی ایک ایسی ریسپی بنا رہے ہیں جو کہ ہمارے گھر میں تو بنتی بنتی ہے اور وہ ریسپی ہے جو بناتے بھی اور ہم بڑھتے بھی ہیں آج میں رہا رہا ہوں چکن کے شامی کباب اور وہ شامی کباب کی وہ ریسپی جو کہ کمرشل ریسپی ہے جو جتنے بھی آپ شامی کباب بزار سے فروزن لیتے ہیں وہی والی ریسپی ہے بٹھ گھر میں بنا رہے ہیں تو اس میں ہم پروٹین بڑھا دیں یعنی کہ ہم چکن اس میں بڑھائیں گے باہر صاحب لیتے ہیں تو صرف دال کے کباب ہوتے ہیں میں تو یہ ہی پریفر کرتا ہوں کہ رمضان سے پہلے تھوڑی سی محنت ہوتی ہے آپ جتنے بھی سنیکس ہیں سموسے ہیں رولز ہیں شامی کباب ہیں ایکس وائی زی جو بھی آپ بنانا چاہتے ہیں گھر میں بنا کے رکھیں گھر میں بنا کے رکھیں کہ آپ کو پتا چلے گا ہے کہ یار کتنے اچھے طریقے سا بناتے ہیں صفائی شترائی کا کیا لگتے ہیں اور کیا چیز آپ یوز کر رہے ہیں ایٹلیس آپ کو پتا ہوتا ہے بیزیلی اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو کھلا سکتے ہیں تو جناب ریسپی آپ نے اینڈ تک فالو کرنی ہے مزیگی ریسپی ہے کمرشل ریسپی ہے بڑی سستی ریسپی ہے تو شروع کرتے ہیں جناب یہاں پہ ہمارے پاس سنی کی تالیں جو اپنے اوبال لیے چکن بوائل کر کے ریشہ کر لیے اچھا یہاں پہ ہمارے پاس آلو آپ بولیں گے شامی کباب میں آلو جی ہاں کمرشل ریسپی میں آلو ڈلتے ہیں اسے کسٹ بھی کم آتی ہے اور مائننگ بھی بڑی اچھے آتی ہے تو کہتے ہیں ہنگ لگے نا پیٹ کری رنگ بھی چوکھا ہے وہ آلہ سینے سپا تو جناب دال پیستے مسالے میرے اپنے میری اپنی ریسپی ہے چلے تھوڑی تھوڑی کر کے ہم دال پیستے شروع کرتے ہیں دال کے ساتھ ہی دال جہاں تھوڑی 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 چکن کو ریشہ کے ہوا یہ بھی ہم اس کے اندرہ ڈال دیتا ہے تاکہ ریشہ تھوڑا سا باریک ہو جائے اچھا ریشہ کو بلکل ختم نہیں کرنا ہے ریشہ اس میں نظر آنا چاہیے اگر آپ زیادہ اس کو چلا دیں گے تو ریشہ ختم ہو جائے گا اس بات کے اپنے خیال دیکھنا ہے چلے اسی طریقے سے ہم سارا مکسر پیچھ لیتا ہے دال ہماری پیست گئی ہے اور یہاں پہ ریشہ جو ہے ہمارا چکن کا اس کو ہم تھوڑا سا اور باریک کر کے اس میں اٹھ گئے دیں گے چوپر میں ڈال کے چلائیں گے تو ریشہ غیب ہو جائے گا ریشہ غیب نہیں ہونے دن ہم نے ریشہ جو ہے نظر آنا چاہیے چلے اب اس میں فلیور دیں گے مسالوں کا سب سے پہلے نمک کھوٹی ہوئے لال مرچے کھوٹا ہوا زیرہ ہلدی گرم مسالہ گرم مسالہ تھوڑا سا زیادہ ہوگا گرم مسالے کا فلیور جو شامی کا اپنے وہ تاوات ہے اس کے ساتھ ہری مرچے باریک کٹیوی موٹی والی ہری مرچے ہیں باریک والی نہیں ڈالنی ہے پودینہ باریک کٹیوی پیاز چلے چکن پوڈر ہمارا رہ گیا تھا یہ شامل کر دیتا ہے لیسا درکھ کا پیسٹ دو ادھر انڈے اور یہ آگے جانا ہوں آپ کا آلو کا بھرتا تقریبان ایک بڑے سائز کا آلو ہے اس کا بھرتا میں اس میں شامل کروں اب اچھے طریقے سے ہم نے تمام عجزہ کو کر دینا ہے میکس ہمارا چکن شامی کباب اور اس کے اب ہم نے پیٹی بنا دے رہی ہیں آپ نے جتنے گرام کی رکھنے ایڈس اپٹو میں تقریبان پچاس گرام کی جو ہی ہے پیٹی بنا رہا ہوں اس کی پہلے گول گول کا دیا آپ اپنے ساپ ساپنے اس کو سائز دیکھا آپ چاہیں تو اس کو کسی بوٹل کے کیپ سے بھی شیف دے سکتے ہیں شیف دینے کے بعد آپ اس کو ذرا ویل کی طرح گھمائیں گے بہت اچھا شیف آ جاتا ہے اس کا دیکھیں اس طریقے سے سارے کباب کو شیف دے لیں گے اور شیف دینے کے بعد ہم نے ان کو فریز کرنا چاہا ہے فریز کرنے کا جو طریقہ ہے سب سے پہلے آپ کیا کریں گے فریز کرنے کے لیے سارے کبابوں کو ایک ڈش کے اندر لگائیں گے اور ڈش پہ لگائیں گے تھہلی اور ان کو کرنے گے فریز اور انہیڈا فریز کریں گے جب یہ فریز ہو جائیں گے تو پھر آپ ان کو نکال کے اکٹھا کر کے ایک تھہلی میں ڈال سکتے ہیں پھر کیا ہوگا آپ اس میں جڑیں گے نہیں چپیں گے نہیں اور اسے پہلے آپ نے کام کرنا ہے آپ نے کبابوں کو سوکھا میدہ لگا دینا اس طریقے سے اس طریقے سے سوکھا میدہ لگا دینا اور پھر آپ ان کو بے دھڑک فریز کریں گے تو تمام کباب میں یہاں پہ بنا رہا ہوں اور کباب بنیں گے تو کچھ فرائی بھی کریں گے آپ کے سامنے باقی کو کر دیں گے فریز چلیں کباب کچھ ہم نے بنا لیے اب کرتے ہیں ان کو فرائے باقی کو کر دیں گے فریز کباب تیار ہوں تو سہری میں بڑی حسانی ہوئی دی اگر آپ کی آنکھ دیر سے بھی کھلے تو اٹلیس کباب آپ کے پاس ہوتے ہیں آپ نکالیں گے فرائی کریں گے بریٹ کے ساتھ یا جو بھی کچھ رکھا ہے روٹی کے ساتھ آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں آپ کو کھانا مالا مانا نانے کی ضرورت نہیں چلیں اگر آپ کو گھر بر کی سہت کا خیال دکھنا ہے تو اوائل کی سیلیکشن ہے بہت ضروری ہے کہ آپ اچھا اوائل استعمال کریں اچھا لیں فرائے گا تیوہل کیسی شیف آپ نے دوبارہ دینی ہے اچھا کہ آپ ڈائریک بھی فرائے گا سکتے ہیں چاہے تو انڈے میں ڈپ کر کے بھی آپ اس کو فرائے گا سکتے ہیں اور اگر آپ نے اور اچھی ویریشن دینی ہے تو انڈے میں ڈپ کر کے آپ اس پر بریٹ کرم بھی لگا سکتے ہیں ایک مکچر کے ساتھ آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں اور کتنے قسم کی برائیٹیا آپ بنا سکتے ہیں موسیقی 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 شامی کباب جانا ہے بڑی واری سائل بڑھائی ہے اس سے آپ کیا کچھ نہیں بنا سکتے ہیں اس سے آپ بند کباب بنا سکتے ہیں اس سے آپ رول بنا سکتے ہیں رول پراتھا کباب پراتھے کا رول سلیم بیترین کلار آگیا ہے باقی کافی سارے کباب ہیں یہ میں بناوں گا بھی ان کو فریز بھی کروں گا اور ان کو کرتے ہیں ڈیش آؤ چاہاں نے خواب ہو گئے ہیں تیار موسیقی امید کا تو آپ لوگو ریسیپی پسند آئی ہوگی آپ یہ ریسیپی ضرور پرائی کیجئے گا کباب بنا کے رکھے گا اور فیڈبیک بھی دیجئے گا کہ آپ لوگو ریسیپیز کیسی لگ رہی ہیں اور اگر آپ لوگو ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے بیل آئیکن کا بٹن بھی دعوا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ریسیپی آپ لوگوں کو ٹائم سے دل سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی